بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج اس ٹوپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیون سائن اوف گفٹڈ چلڈرن ان گفٹڈ چلڈرن کا آئی کیو لیول باقی بچوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بچے اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان بچوں کا آئی کیو لیول ون فورٹی سے زیادہ یا ون فورٹی ہوتا ہے آئیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایسی کون سی علامات ہیں جن کی بدولت ہم یہ پیچان پائیں کہ یہ گفٹڈ چلڈرن ہیں نمبر فرسٹ پہ یہ بچے بہت زیادہ پور تجسس ہوتے ہیں اور کلاس روم کے اندر بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں ان کی سوالات کیے بینہ تسلیح نہیں ہو پاتی نمبر ٹو اگر کلاس روم کے اندر ٹیچر کوئی بھی ہوم ورک اسائن کر رہے ہیں یا اسائیمنٹ دے رہے ہیں تو یہ باقی نورمل بچوں کی نسبت صرف ٹیچر کی گائیڈ لائنز پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اپنی خود کی اون اپروچز استعمال کرتے ہوئے اسائیمنٹ کرتے ہیں نمبر تھری ان بچوں کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بے انتہا ہوتا ہے کیونکہ اگر نورمل بچوں کو ہم کوئی بات سمجھا رہے ہوں تو ہمیں ٹین ٹو ففٹین بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہے لیکن جن بچوں کا آئی کیو لیول ون فوٹی یا ون فوٹی سے اباب ہوتا ہے ان بچوں کو ایک یا دو بار میں ٹیچر کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور یہ بچے عموماً اپنے پیرز کے ساتھ بات کر کر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے تو یہ بات کرنے کے لیے کونورزیشن کرنے کے لیے یہ اپنی عمر سے بڑے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں نمبر فورت یہ بچے بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں انہیں کچھ نیا کرنے کی ان میں لگن ہوتی ہے اس وجہ سے یہ اپنے اوریجنل آئیڈیات جنریٹ کرتے ہیں اور کچھ کر دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں نمبر فیف اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر ہم کچھ چپٹر پڑھانے جا رہے ہیں فور ایزیمپل تو کلاس روم کے اندر کوئی ایک یا دو بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلے سے وہ چپٹر ریٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ بچے خود کو سیلف لرننگ کے تھرو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں نیکس سلائٹ کی جانب نمبر سکس یہ بچے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں دوسرے بچوں کی نسبت ان کی سیلف اسٹیم بہت جلدی ہرٹ ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں ان بچوں کا بہت زیادہ خاص خیال لکھنا ہوتا ہے نمبر سیون اگر یہ بچے خود سینسٹیو ہیں تو لازمی طور پر یہ دوسرے لوگوں کی فیلنگز کو جلدی سمجھ پاتے ہیں یہ دوسرے لوگوں کے جدبات سے جلدی آشنا ہو جاتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریے اللہ حافظ